دیکھ رہے ہیں بی ٹیل ٹی وی آئیم گو ہوس فیصل غوری اور اس وقت ہم بیٹی ہما کے گھر پہ ہیں اور ہماری تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے جسٹس ور ہما اس وقت ہمارے ساتھ کامران شہزار جٹ صاحب ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے اور آئین سے مل کر بات کرتے ہیں ان کا کیا لائے عمل ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اس کیس کو جو کہ ایک سال گزر چکا نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسیح قوم میں ان کا دروازہ کسی نے نہیں کھٹ کھٹایا گزر چتے ایک سال میں آپ جانتے ہیں اس وقت وہ اس فیملی کو اس سخت ضرورت آپ کی ہماری آواز ہماری اس تحریک آغاز ہو چکا ہے اس ہمارا ساتھ دیجئے آئیے مل کر بات کرتے ہیں کامران شہزار جٹ صاحب سے جی جٹ صاحب مسیح میں سلامتی ہو آپ کی میری طرف سے تمام دوستوں کو بہنوائیوں کو اس میرے غم زیادہ خاندان کو مسیح خداون میں سلام آج ہم جس مقصد کے لیے ان کے گھر پہ آئے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں جس طرح گزشتہ دنوں کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہماری مسیح قوم کی بیٹی آرزو راجہ کے حوالے سے اور میں یہاں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں مسیح قوم کے جوانوں کو کہ جس طرح آپ کٹھے ہو کر پورے پاکستان سے پوری دنیا سے لوگ اس بچی کے لیے نکلے اور آج ہم نے اس کا رزلٹ دیکھا ہے کہ بچی بازیاب ہو گئی ہے اور میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا ایک مسیح کی خاندان ہے جس کی بچی گزشتہ ایک سال سے لا پتا ہے جس کو آج تک میں نے اس بین کی ویڈیو دیکھی آج دپیر میں ایک تو جس میں اس نے ذکر کی ہے کہ مجھے آج تک اپنی بچی کی شکل تک نہیں دکھائی گئی آج تک کوٹ میں اس کو پیش نہیں کیا گیا کیوں ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بچی کو جس طرح نوٹس لیا سندھ گورنمنٹ نے آرزو راجہ کے لیے وہ بھی ہماری بیٹی ہے ہندو کمیونٹی کی ہماری بیٹی ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں ہم اس ملک میں اقلیت ہیں لیکن ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے لیکن اس بچی کو اس کے ماں باپ سے ملوایا جائے اور میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس کے لیے آرزو راجہ کے لیے کمپین کی ہے اتجاج کیا ہے اتجاج رکارڈ کرائے ہیں یا جو بھی معاملات کی ہیں اس بچی کے لیے ان کے لیے بھی کریں تاکہ اس فیملی کو بھی اس بچی کو بھی انصاف ملے ہمارے ساتھ اس ملک میں رہتے ہوئے ستیلوں جیسا کیوں سلوک کیا جاتا ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے باسی ہیں ہمارے ابو اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ہمارے آپ دیکھیں اگر ایک سویپر سے لے کر ایک کلرک تک ایک سپائی سے لے کر ایک جرنل تک ایک وکیل سے لے کر ایک جج تک ہمارے لوگوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے لیکن کیوں ہمارے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کے والدین کو اس بچی کو انصاف دیا جائے اور اس کے لیے میں اپنے مسیح قوم کے جوانوں کو اپنے جتنے بھی سوشل ورکر ہیں جو اس عارضو کے لیے کام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہما کے لیے بھی لوگ نکلے اس بچی کو اس فیملی کو انصاف ملے اور میری طرف سے میں اپنی پارٹی کی طرف سے آیا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہماری جو بھی سپورٹ ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اس فیملی کو انصاف ملنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ ٹρο فیole ٹھوٹ ٹھیک 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 موسیقی